اسلام علیکم ہیلو این ویلکم مائی اردو ورل میں خوش آمدید آج کی یہ ویڈیو پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو پاسپورٹ کے حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹ کے بارے میں معلومات دی جائے گی پاکستانی پاسپورٹ کے حوالے سے بہت سی ویڈیوز آلیڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں اور ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود اس کے علاوہ پاسپورٹ کے حوالے سے ہمارے ایک ویور نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ پاسپورٹ کی ڈپ کلیرنس یعنی جس کے دو پاسپورٹ بنے ہوئے ہیں وہ اپنا ایک پاسپورٹ کس طرح سے کینسل کروا سکتے ہیں اس حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو اس ٹاپک پہ بہت جلد ایک ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی اگر آپ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پہ آنے والی اور معلوماتی ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے پورے پاکستان میں سات بڑے شہروں میں فاسٹ ریک مشین ریڈبل پاکستانی پاسپورٹ ایشو کرنے کا آغاز کر دیا ہے آنے والے سال میں پورے پاکستان میں موجود ایک سو پچھتر امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے فاسٹ ریک پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا اس کے علاوہ ابراد میں تقریبا نائنٹی ٹو ایمبیسیز امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے بھی فاسٹ ریک پاسپورٹ کے اجرہ کا آغاز بہت جلت کیا جائے گا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے کیونکہ اکثر بیرون ملک جو اوورسیز پاکستانی موجود ہیں انہیں اپنے امرجنسی ٹریول کے لیے فوری طور پر پاکستانی پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ ارجنٹ میں زیادہ فیز ادا کر کے پاکستانی پاسپورٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ بھی انہیں وقت پر نہیں مل پاتا تو ان کو سفری معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیم اسی طرح کی صورتحال کا سامنا پاکستان میں موجود لوگوں کو بھی ہوتا ہے جب انہیں اپنے کسی بھی اہم مقصد کے لیے فوری طور پر پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس حوالے سے ایک انقلابی سٹپ یہ ہے کہ اب آپ مشین ریڈبل پاکستانی پاسپورٹ اپلائی کرنے کے ارتالیس گھنٹوں کے اندر اپنا پاکستانی پاسپورٹ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈبارٹمنٹ کے ذریعے حاصل کر سکیں گے اس سرویس کا نام فاسٹ ریک سرویس رکھا گیا ہے فاسٹ ریک میں پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس فلحال دس ہزار روپے مقرر کی گئی ہے موجودہ سسٹم کے مطابق نارمل کٹیگری میں پاسپورٹ کی فیس تین ہزار روپے ہیں نارمل کٹیگری میں پاسپورٹ آپ کو بارہ دن کے اندر ڈیلیبر کر دیا جاتا ہے جبکہ ارجن کٹیگری میں پاسپورٹ کی فیس پانچ ہزار روپے ہیں اور ارجن کٹیگری میں پاسپورٹ آپ کو ایک ہفتے کے اندر مل جاتا ہے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ایکسٹرا فیس لی جائے مگر ان کا پاسپورٹ انہیں فوری طور پر ڈیلیبر کیا جائے جا کہ وہ بروقت سفر کے لیے روانہ ہو سکی تو ان حضرات کے لیے یہ بہت ہی اچھی سروس ہے ویسے تو یہ انفارمیشن ایمیگریشن این پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر پندرہ اکتوبر دو ہزار اکیس کو پبلش کر دی گئی تھی اگر اس وقت وفاقی حکومت نے اس حوالے سے سمری منظور نہیں کی تھی اس کی سمری آٹھ ڈیسمبر دو ہزار اکیس کو منظور کر لی گئی ہے جس کا باقاعدہ اعلان وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے آلڈی نیوز چینل میں کر دیا ہے تدہ میں فاسٹ ٹریک مشین ایڈیبر پاکستانی پاسپورٹ کا اجرہ کا آغاز گرانچی لاہور ملتان کوئٹا پشاور اسلام آباد اور راولپنڈی میں موجود امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دپارٹمنٹ کے ذریعے کیا جائے گا اب میں آپ کو فاسٹ ٹریک سرویس کی ذریعے جو مشین ایڈیبر پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا اس کی فیز کا شیڈول اور ویلی ڈیٹی کے حوالے سے معلومات دے دیتا ہوں فاسٹ ٹریک سرویس کی ذریعے آپ کو پانچ سال یا دس سال کے عرصے کے لیے مشین ایڈیبر پاکستانی پاسپورٹ ایشو کیا جائے گا اگر آپ سیم یہی پاسپورٹ دس سال کی ویلی ڈیٹی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیز بارہہزار پانچ سو روپے ہوگی اگر آپ پیجز کا مشین ایڈیبر پاکستانی پاسپورٹ پانچ سال کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیز چودہ ہزار روپے ہوگی اگر سیم یہی پاسپورٹ 10 سال کی ویلیڈیٹی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 18,500 روپے ہوگی اگر آپ سو پیجز کا مشین ایڈیبل پاکستانی پاسپورٹ 5 سال کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی فیس 17,000 روپے ہوگی اس حوالے سے اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ امیگریشن این پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کر سکتے ہیں یا پھر ای میل پر بھی اپنی ریکویسٹ پھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ بننے کی انفارمیشن آپ کو بذر یا ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے موصول ہو تو آپ پاسپورٹ اپلائی کرتے وقت ڈیٹا اینٹری آپریٹر کو اپنا ویلڈ موبائل نمبر اور ای میل ایڈرز ضرور بتائیں تاکہ آپ کو بذر یا ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے پاسپورٹ کی اپ ڈیٹ مل سکے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پاسپورٹ کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں وزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ